میں ہوں آپ کے ساتھ دوشہ اور سب سے پہلے خبر آپ کو گتا رہا ہے چھتیز گھر سے جہاں چھتیز گھر میں آج ہریلی قطعہر منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر موقع منتری بوپیش بگھیل نے ہریلی یاترہ کو روانہ کیا موقع منتری بوپیش بگھیل گھڑی ڈانس کرتے وہ نظر آئے تھے بلگاری کی یاترہ کی انہوں نے اور پورے پردیش کو ہریلی کی شبہ کام نائے دی غور طلب ہے کہ بوپیش اسرکار نے ہریلی کے دن پورے پردیش میں اب کاش کا اعلان کیا ہے اس موقع پر کواسی لکھما بھی جرم کر تھیرکتے نظر آئے آج ہر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وراتن اتا روپیش گھٹا مائل ساتھ فون لائن پہ جڑ گئے ہیں روپیش جیسا کہ ہریلی تیوہار دھوندھام سے منائے جانے کی اس بار قواعدے بوپیش اسرکار دوارہ کی جا رہی ہیں اس بار ہریلی تیوہار کو خاص بنانے کی قواعدے چل رہی ہیں کس طریقے سے اس بار ہریلی تیوہار منائے جا رہا ہے دیکھیں پورے پردیش میں 37 گھڑی تیوہار کے روپ میں سرکار نے ہریلی کو اسٹیبلش کیا ہے اور یہ تندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ 36 گھڑیا سنسکرتی کی رکھچک سرکار ہے 36 گھڑی جو بھاونا ہے اس کے انکول کام کرنے والی سرکار ہے اور اسی کے مدنظر ہریلی پر تیوہار ہی چھکتی کا اعلانی نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھات مکی منتری بوپیش بگھیل خود آج اس کارکرم میں شریک ہوئے جو ان کے نواز سے ہریلی یاسا کو روانہ کیا اور سب سے دلچسپ چیز ہے کہ بانس پر کھڑے ہو کر کے لکڑیوں پر اور چلنا جس کو گیڑی ڈانس کہتے ہیں گیڑی پر چلنا گیڑی کہتے ہیں وہ مکی منتری نے تب کے سامنے دکھایا کہ ان کے اندر ابھی بھی گاؤں کا ایک کسان ہے اور کہیں نہ کہیں اسی بات کو ریفلیکس کرتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے بیلگاڑے کی یاد کا کی ہم نے دیکھا ہے کہ پردیش ہستکش کے طور پر انہوں نے لگاتار کئی آندولن باہر گاڑیوں پر کیے ہیں لیکن گیڑی نے آج جب مکی منتری تھرکے تو کواسی لکمہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور وہ بھی تھی رکھنے لگے تو کل ملا کر کے اچھا کون محول اچھا کون شروعات ہریلی کی صبح سے ہی شروع ہو گئی ہے اور پردیش میں جو سرکار کی محسو کانچھی ہو جنا ہے نروہ دروہ گروہ باڑی اس کا آج اناؤگریشن ہے ہزار سے زیادہ جو گاؤں ہیں پورے پردیش میں ڈیڑھ ہزار گاؤںیں بن رہی ہیں ان میں سے ہزار سے زیادہ گاؤںوں کا اناؤگریشن ہونا ہے مکی منتری بوپیش وگل خود جا رہے ہیں بلاسپور اور بلاسپور میں گاؤں کا اگھاٹن کریں گے ہریلی کے کارکموں میں شریع ہو گئے جی روپیش ساکے آپ سے جاننا چاہیں گے جیسا کہ اس بار کی ہریلی تیوہر کو اور زیادہ خاص بنانے کے لیے منتیوں کو بدھائکوں کو الگ سے ذمہ داری دی ہے کہ الگ الگ شیطر سن لیں اور وہاں پر جا کر کہ ہریلی تیوہر منائیں جیسا کہ بلاسپور میں بوپیش وگل منائیں گے تو وہی گرہ منتری رائے پور میں بنائیں گے تو اس طریقے سے بلاسپور میں بوپیش وگل ہریلی تیوہر کس طریقے سے منانے والے ہیں اس کی کوئی دن چڑھ رہا دیکھئے بلاسپور میں پورا ایک شیدیول ہے وہ ایک کارکرم ہے جس میں ہریلی میں بھی شرکت کریں گے اور گاؤں کا اس گھاٹن بھی کریں گے اسی طریقے سے پردیش کی جتنے منتری ہیں سب ہی کو ایک ایک زلے کی ذمہ داری دی گئی ہے یہ وہ زلہ ہے جس کا پربھار ان کے پاس ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گریہ منتری تامزار ساہو کے پاس چوکی رائیپور کا ذمہ ہے تو وہ رائیپور میں تمام کارکرموں میں شریف ہوں گے رابندر چوبے رائیگر میں ہوں گے اس کے علاوہ جو آپ کے جگدلپور میں جا رہے ہیں شکشا منتری پرین شاہد سنگھ جشپور میں عمرجید بھگت ہیں سرگجا میں شیو ڈہریہ ہیں تو یہ تمام لوگ کل سے ہی روانہ ہو کر پہ پہنچ چکے ہیں اور آج اس کارکم میں ابھی شریف ہو رہے ہیں تمام کارکم شروع ہو چکے ہیں تو پورے پردیش میں اچھا جیسا ماحول ہے اور سب سے خاص بات ہے کہ جو اس تیبھار کو قریب سے چونکہ گرامل پریویش کا تیبھار ہے اور جو شہر سے آیا ہوا ہے جو مائیگریٹ ہو کر کے آیا ہوا ہے سب سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ وہ بھی اس تیبھار میں شریف ہو رہا ہے وہ بھی اس تیبھار کو منا رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لئے گیری جو ہے ایک بہت اچھی چیز ہے مطلب ایک کوتوحل کا وشاہ ہے کہ گیری میں کیسے چڑھتے ہیں باز کے ڈنڈوں میں تو وہ بھی دیکھ رہا ہے یا اس پریکٹس میں شریف ہو رہا ہے اور سوراج اکسٹس کی جو دفتر ہے وہاں بھی اس تیبھار کو منایا جا رہا ہے اور تمام جو ہمارے ساتھی ہیں جو ریپورٹرز ہیں تمام لوگ وہ خود گیری چڑھ کے پریکٹس کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں پہلے ہم پیجنگ ستیپال کی طرح سے گیری چڑھ کر کے وہ بھی ڈانس کر رہے تھے تو ہر جگہ اسی طرح کا اتصال کا محول ہے اور پورے پردیش میں زوردار طریقے سے ہرے لی کا تیبھار منایا جا رہا ہے جی اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ شروعات ہو گئی ہے کارکٹرم شروع ہو گئے ہیں رنگا رنگ پرستوٹیاں دی جا رہی ہیں تو کس طریقے کہ رنگا رنگ پرستوٹیوں کا بھی آئیوجن ہے تو کس طریقے کہ جو چھتیز جڑ کے فوک ڈانس ہیں چاہے وہ فوک میوزک ہو چاہے وہ اتر کا کرما ہو چاہے وہ سوہ ڈانس ہو یا پھر آپ کا پنتھی ڈانس ہو جب ہریلی آترا شروع ہوئی تو اس کے ساتھ آپ الگ الگ نرطک دلوں نے پرپورم کیا اور گیر سنگیت کا کارکم بھی چلا لیکن پورے جہاں جہاں پہ جو جو انچل میں جو ساموہی کنریتے والے کارکم ہیں وہ ہوں گے گاؤں میں خاص طور سے اچھا دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ سرکاری طور پہ جن باتوں کا میں نے ذکر کیا وہ تو ہو رہا ہے شہری پریویش میں لیکن گرامڈ پریویش میں لنبی پرمپرہ رہی ہے اور وہاں پہ اس طرح کے آئیوجن لگاتار ہوتے رہتے ہیں آج پورے گاؤں میں بیل دوڑ ہوں گے اس کے علاوہ جو گیڑی دوڑ ہوتی ہے وہ بھی چونکہ ہمارے جو سمپادک ہیں چھپیزگڑ کے منو سنگ بھگیل وہ خود گرامڈ پریویش سے آتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ جانکاری دے رہے ہیں کہ گیڑے دراصل ہریلی کی دن گاؤں میں کس طرح کا محل ہوگا ہے جی بہت سواگت ہے بھگن جی جیسے کہ تیوہار منایا جا رہا ہے حالانکہ آپ سے سوال میں یہ جاننا چاہوں گی کہ تیوہاروں پر راجنیتک سوال کرنا غلط ہوگا لیکن پھر بھی کیونکہ چنان بھی نزدیک آنے والے ہیں اس بار ایسی کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پربابت گیا جائے ان لوگوں کو جو آدیواسی ہیں اور لہٰذا جو سب سے بڑا تیوہار آدیواسیوں کا ہے ہریلی اس سے بہت اچھے سے منایا جا رہا ہے بوپیش بھگن دوارہ اس کو کتنا لنک دیں گے آپ چنانو سے دیکھئے یہ آدیواسیوں کا نہیں بلکہ سترگر کے میدانی علاقے کا مکہ تیوہار ہے جس دن جو کرسی اثروں کی مکھے طور پر پوزہ کی جاتی ہے اور اس کے اثروں میں کئی سارے کرم کانڈ کی جاتے ہیں سوبر سوبر جو ہے سبھی گھروں میں نیم کی پتیاں جو ہے دگال جو ہے وہ سبھی گھروں میں جو ہے لگائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کرسی اندروں کی پوزہ کی جاتی ہے بیلوں کی پوزہ کی جاتی ہے بیلوں کو جڑ اور چیلا کا چڑھا جاتا ہے پکوان اس دن ویشے سور پر جو ہے آج کے دن ہی جاؤں گاؤں میں سنتر مندروں کا بہت سے ہوگا ہوتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ جاؤں کا جو بیگا ہوتا ہے وہ آج کے دن جو ہے جاؤں کو جو دشتہ آتماؤں سے بجھتا تھا اس طرح کی پرمپرائیں ہیں اور یہ چھتیز گھر کا بہت بڑا تیوہار ہے جو میدانی علاقہ ہے لیکن اب تک جو پچھلی سرکاریں تھی انہوں نے اس پر آوکاز گوشت کیا تھا اور جب نئی سرکار آئی ہے انہوں نے جو ہے حریلی تیوہار کی مہتو کو دیکھتے ہوئے یہ نینے لیا کہ حریلی پر آوکاز گوشت کیا جائے اور کسی کارن سے اس بار آوکاز گوشت کیا گیا ہے اور سرکاری اس طرح پر حریلی پورے پردیش میں منایا جا رہا ہے جس سے جو تسانیتہ کا بہو ہے جو چھتیز گڑیاں پن کی جو بہونا کی جو سرکار کام چل رہی ہیں اس بہونا کو اور بل مل سرکاری طور پر حریلی تیوہار کو اس بار پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت اچھے ڈھنگ سے منائے جانے کی کوشش ہی کی جا رہی ہیں تو اگر نکائش جناب کو اگر دیس لیا جائے تو نکائش جناب پر لوگوں کو سرادنے کی کہیں نہ کوشش کہیں جو بغیر سرکار نے سرکار کو خاصا مہت دیا بلکل بلکل سرکار جو بھی کام کارتی سرکاروں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جنتہ پسند کرے اور اس کے آب حد پر اونے آنے والے سمیح میں بھی اور موق کے ملے تو پورے جو پر اس کا پولیٹیکل لکش بھی ہوتا ہے اور یہی بجا ہے جب سے بھوپیج بھگیل مکھمندری بنے ہیں انہوں نے شتریزگڑ کی سنسکرتی پرمپرہ اور جو شتریزگڑیاں واد اس کو کافی مہت دیا ہے اور یہی کارن ہے کہ انہوں نے شتریزگڑ کے پرمک تیوار اوکات جت کی اس سمند میں بہت پہلے سے مانگ چلی آ رہی تھی تو نشی طور پر اس کا مکسد یہ بھی ہے کہ آنے والے جو چناؤں ہیں چاہے وہ نگری نکائے چناؤں چاہے وہ پنچائر چناؤں 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 میں کانگریس کو اس کا خبر آپ کو بتا رہے